جب انسان اپنے ماضی کے کسی ایفرٹ کے بارے میں سوچتا ہے یا کسی دوسرے کی ایفرٹس کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا اور یہ ناکام ہوا تھا تو اب اس ناکامی کے اسباب کیا تھے تو یہ جو احتساب ہوتا ہے یہ جو خود احتسابی ہوتی ہے بسیقلی انسان کو وہ اسباب اور وہ ریزنز جو ہے وہ اس کے سامنے لا دیتی ہے کہ جس کے بعد وہ یہ سمجھتے کہ آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن ایک سوراق سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا وجہ یہ ہے کہ مومن احتساب کرتا ہے مومن سوچتا ہے مومن اپنے بارے میں غور کرتا ہے وہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے وہ ان غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے مسائب اور غلطیوں کو زندگی کے اسباق سمجھ کے لے کے چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان غلطیوں کا دوبارہ عیادہ نہیں کرتا تو اب اس سوچ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غلطیوں کی دورائی سے بچ جائے گا اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اس آپشن سے بہتر آپشن اور کوئی نہیں یعنی کہ اس وقت دستیاب آپشن کے اندر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی اس کو پیر ملے کہ جو اسے اتنا وقت دے سکے کہ پرسن ٹو پرسن اور ون بائی ون اور ون آن ون تو اس کی چیزوں کی یوں اصلاح کرسے کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ پوسیبلیڈی نہیں ہے اچھا دوست اور خیرخواہ ایسا ملنا تو یہ بھی بہت کم شاز و نادر ہے دشمن والا آپشن ویسے ہی ہم نہیں جونس کریں گے وہ مشکل ہے ہماری ہے تو اب چوتھا طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ہم خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کسی بھی شعبے میں بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جسے آپ کہتے ہیں سیلف انیلیسیس آپ اپنا خود تجزیہ کریں آپ خود احتسابی کریں اور آپ ریفلیکٹیو تھنکنگ کریں تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ فرمہ